بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ہپی ہوں گے ہلدی ہوں گے تو ایٹ سپیشل میں آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی آسان بہت ہی زبردست دیزرٹ کی ریسپی آج میں بنا رہی ہوں شاہی ٹکڑا جو دس منڈ میں بن کر تیار ہو جائے گا لیکن بہت ہی کریمی بہت رچ بن کر تیار ہوگا آپ اس ایٹ پر میری اس ریسپی کو تو ضرور ٹرائک کی جائے گا اگر آپ کے گھر میں دعوت ہے تو آپ دعوت میں بنائیں سب گھر والے اور ساتھ ساتھ مہمان بھی خوش ہو جائیں گے یہاں پر دیکھئے بہت ہی کریمی اس کا ٹیکچور ہے بہت ہی رچ اس کا فلیور ہے تو ضرور آپ ٹرائک کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی تو چلیے پھر فٹا فٹس مزیدار اور بہت ہی ٹیسٹی سے ڈیزرٹ کو بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحیم شاہی ٹکڑا بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم اس کے لئے ایک شیرہ تیار کریں گے تو اس کے لئے میں نے یہاں پر ڈیڑھ کپ لے لیا پانی پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کے لئے میں ایٹ کروں گی سبز الائچی تو دو عدد میں نے سبز الائچی لیا جس کا موں کھول کر میں نے اس کے لئے ایٹ کر دیا ہے ون تھٹ کپ میں اس کے لئے چینی کا استعمال کر رہی ہوں اور اب ان ساری چیزوں کو میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اس کے بعد ہم اس کو پکنے کے لئے چھوڑیں گے تب تک جب تک ہماری جو چینی ہے نا وہ ملٹ نہیں ہو جاتی ہم نے اس کو بہت زیادہ گارہ شیرہ نہیں بنانا بس اس کو تب تک پکانا ہے کہ جب تک ہماری چینی ملٹ ہو جائے یہ دیکھئے چینی اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اب اس ٹائم پہ آکے اس کے اندر دو سے تین ڈروپس میں نے کیورا ایسنس کے ڈالایا اگر آپ کیورا وارٹر ایٹ کر رہے ہیں یا فلیم کو بند کر کے میں شیرے کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دوں گی دوسری طرف ہم چلتے ہیں یہاں پر بیٹ کی طرف تو یہاں پر دیکھئے میں نے چار سے پانچ عدد بیٹ لے لی تھی اور اس کو میں نے اس طرح ٹرائنگل شیپ میں کارٹ لیا تھا دیکھئے اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو اسکوائر شیپ میں بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں یا پھر ریکٹنگل شیپ میں بھی کر سکتے ہیں تو دوسری طرف یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا اور اس کے اندر میں اٹ کروں گی آپ چاہیں تو بناسپتی گھی لیں آپ چاہیں تو دیسی گھی لیں اگر آپ کو دیسی گھی پسند ہے تو آپ دیسی گھی میں اس کو فرائی کر سکتے ہیں لیکن گھی لیجئے گا اوائل میں پھر اس کا ٹیسٹ ویسا نہیں بنے گا جیسے بننا چاہیے دیکھئے ایک کے کر کے میں نے اس کے اندر بریٹ کے سلائسز ڈال دیا اب ان کو دونوں طرف سے گولڈن اور کرسپی ہونے تک ہے میں فرائی کر لوں گی بہت جلدی جلدی سے یہ فرائی ہو جاتے ہیں تو اس لئے آپ نے کیرفولی ان کو فرائی کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے بلکل بھی دیکھئے دونوں طرف سے بہت اچھا سا کلر آگیا ہے گولڈن سا تو بس آپ ان کو نکال لیتی ہوں میں باہر ایک پریٹ میں اور اسی طرح سے میں باقی کے سلائسز کو بھی فرائی کر لوں گی تو یہ دیکھئے سارے سلائسز کو میں نے فرائی کر لیا ان کو بھی ایک طرف رکھ دیتی ہوں اب ہم چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو دوسری طرف میں نے یہاں پر ایک پین میں آدھا لیٹر دودھ لے لیا اور میں نے یہاں پر کھلا دودھ کے استعمال کر رہی ہیں آپ چاہیں تو ٹیٹر پیک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر الائچی کا پاودر ایٹ کیا اور کچھ تھریڈز میں نے کیسر کے ایٹ کیا یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے تقریباً ون تھرڈ کپ ڈال دیا چینی اور ہاف کپ میں یہاں پر ڈرائی ملک پاودر ایٹ کر رہی ہیں اس سے بہت ہی اچھا کریمی سا ٹیکچر آئے گا اگر آپ ملک پاودر نہیں ایٹ کر رہے تو پھر آپ کنڈنس ملک کا استعمال کر سکتے ہیں تو بس اب یہ دیکھئے ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے دودھ ہمارا ساتھ ہی اس کے اندر دیکھئے ایک سے دو بوائل آ چکے تھے تو میں نے یہاں پر کچھ نٹس ایٹ کر دیا چوب کیے ہوئے اور اب اس کو بھی میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں اب مزید ہم اس کو دودھ کو پکائیں گے کہ یہ تھوڑا مزید گاڑا ہو جائے تو چمچ آپ چلاتے رہیے گا تاکہ یہ نیچے سے لگائیں نا دودھ دیکھئے کافی حد تک دودھ جو ہے نا وہ گاڑا ہو چکا ہے تو بہت زیادہ بھی آپ گاڑا مت کر دی جائے گا کیونکہ جب ہم اس کو بریڈ کے اوپر ڈالیں گے اور فریج میں رکھیں گے تو یہ اور بھی گاڑا ہو جائے گا تو بس یہ بلکل پرفیکٹ کنسسٹینسی ہے دودھ کی تو فلیم کو میں بند کر دیتی ہوں اور اس کو بھی میں ایک طرف رکھ دیتی ہوں اور یہاں پر دیکھئے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ میں نے سرونگ ڈش لے لی ہے جو بریڈ ہم نے فرائی کیے تھے وہ ہیں اور یہ ہمارا شیرہ ہے چینی والا تو بس اب ایک کے کر کے میں اس میں بریڈ کے سلائسز ڈالوں گی اور فوراں سے نکال کر ڈش کے اندر سیمبل کرتی جاؤں گی بہت زیادہ زیادہ دیر آپ نے نہیں رکھنا سلائسز کو شیرے کے اندر بس ڈالنے اور نکال لینا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ڈالیں گے دونوں طرف سے ڈپ کریں گے اور ڈش میں رکھتے جائیں گے تو بس اسی طرح سے میں سارے سلائسز کو شیرے کے اندر ڈالتی جا رہی تھی اور اس کے بعد ڈش میں سیمبل کرتی جا رہی تھی تو یہ دیکھئے سارے سلائسز کو میں نے ڈش میں سیٹ کر دیا اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا پیساوہ کھوپرا ڈالیں گے یعنی کہ ڈیسیکیٹیڈ کوکنٹ اس سے بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے اپنا ملک جو ہم نے تیار کر کے رکھا تھا اس طرح سے سارا پھیلاتے ہوئے ہم یہ ڈوڑ ڈال دیں گے اس کے اوپر یا جس کو آپ ربڑی بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر کچھ نیٹس آئٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے کٹے ہوئے بادام ڈالیں پہلے اس کے بعد ہم کٹے ہوئے یہاں پر پستے آئٹ کریں گے الحمدللہ ہمارا بہت ہی مزیدار اور آسانی سے بن جانے والا ڈیزرٹ بن کا تیار ہو گیا لیکن ابھی آپ نے اس کو سرف نہیں کرنا پہلے ہم اس کو رکھیں گے ریفریجیٹر میں جب یہ اچھا سا چلڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں گے تو بس اب اس کو اپن کور کر لیتے ہیں کلنگ ریپ سے اس طرح سے اور اس کے بعد میں اس کو فریج میں رکھوں گی تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کے بعد میں اس کی آپ کو فائنل لک چیک کرواؤں گی تو ماشاءاللہ سے دیکھئے دو سے تین گھنٹے ہو گئے تھے اس کو فریج میں رکھے ہوئے شائے ٹکڑوں کو اور اب میں اس کی فائنل لک چیک کرواتی ہوں آپ کو تو یہ دیکھئے بہت ہی زبردست اس کے لکائی اور بہت ہی یہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوئے ہیں تو آپ نے ضرور اس ایت پر میری اس ریسی پی کو ٹرائے کرنا ہے اپنے گھر کی دعوت میں بنایا ہے یا نورملی اگر آپ کے گھر ایت پارٹی ہے چھوٹی موٹی تو آپ اس میں بھی اس کو بنا کر سرف کر سکتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریے گا کیونکہ یہ بننے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے تو ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میری آج کی ریسی پی کیسے لگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا فرنڈز اور فیملی میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کینڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسے لگی تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ